اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اڈاب اڈیشن کی اندر جو ہے نا وہ اس کو کیسے کلیر کیا جاتا ہے اور میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا آپ لوگوں کا جو شور ہوگا اور جو پیچھے ہوا کی آواز ہوگی یا شور کا آواز ہوگا وہ بلکل ختم ہو جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ دوستو ہم نے اڈاب اڈیشن کو اوپن کر لیا ہے یہاں پہ آپ فائل میں جا کے اوپن نیو فائل میں جا کے اپنی آڈیو ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں یا نیو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں ہائے فرنس آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ کاپی رائٹ فری ایمیجز کہاں سے حاصل کرتے ہیں دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہاں پہ جو ہے نا وائس کلیر ہے لیکن پیچھے جو ہے نا شور آ رہا ہے آپ شروع میں دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا خموش رہا ہوں لیکن وہاں پہ بہت ہی شور کی آواز آ رہی ہے اس شور کو جو ہے نا ہم نے ختم کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ کافی سارا شور آ رہا ہے آپ لوگ اس کی کلیر آواز سن سکتے ہیں اس شور کو ہم نے ختم کرنا ہے اور اپنی وائس جو ہے ہم نے کلیر کرنی ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ابھی بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے نائز والا جو ایریا ہے اس کو جنہیں سلیکٹ کرنا لینا ہے اور پھر آپ آپ نے جانا ہے ایفیکٹس کے اندر ایفیکٹس کے آگے جو ہے نا آپ نے آنا ہے نائز ریڈیکشن یہاں پہ کیپچر نائز پرنٹ کر دینا ہے اوکے کر دینا ہے یہ اب یہ نہیں کہ یہ کیپچر ہو چکا ہے نائز ٹھیک ہے پھر ڈبل کلک کر کے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے سارے کو پھر واپس آ جانا ہے آپ لوگوں نے نائز ریڈیکشن پہ اور نائز ریڈیکشن پرسس پہ کلک کر دینا ہے اور اپلی کر دینا ہے تو یہ جو ہے نا آپ لوگوں کا نائز جو ہے نا ختم ہے ہائے فرنس آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ کاپی ریڈ فری ایمیجز کہاں سے حاصل کریں اور آپ لوگ اسے کہاں کہاں یوں آپ لوگوں نے دیکھا نائز ختم ہو چکا ہے اب جو ہے نا ہم نے جو ہے نا اپنا آخری حربہ استعمال کرنا ہے جس سے آپ لوگوں کی جو ہے نائز وائس جو ہے بلکل کلئر ہو جائے گی تو آپ لوگوں نے اب آنا ہے دبل کلکر کے سیلیکٹ کر لینا ہے اور آ جانا ہے جو ہے نا واپس کمپریسر کے اوپر کمپریسر میں آ جائیں گے یعنی ایفیکس کمپریسر پھر آ جائیں گے ڈینامکس پہ ڈینامکس کے اوپر جو آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اور جب کلک کریں گے تو جو یہاں پہ جو ہے نا غور کرنا ہے منس ٹوئنٹی ٹو ڈی بی آپ لوگوں نے رکھنا ہے یہ سیٹنگ اچھی ہونی چاہیے اور آگے جو لکھا ہوئے فور اس کو آپ نے فور رکھنا ہے اس کو منس ٹوئنٹی ٹو ڈی بی رکھنا ہے یہ ہمیشہ آپ لوگوں نے یہیں رکھنا ہے کیونکہ میں بھی یہیں رکھتا ہوں نارمل ہی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے جسٹ اس کو اپلائی کر دینا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے اپلائی کر دینا ہے اور یہ دیکھیں آپ لوگ یہاں پہ جو ہے نا اس کی ویوز وہ آپس میں جو ہے نا وہ برابر ہو چکی ہے یہ ویوز برابر ہو چکی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویوز کے اندر جو ہے نا آپ لوگ دیکھیں اوپر نیچے یہ برابری ہے یعنی کہ اس نے ہماری آواز کو بیلنس کر دیا معنی ابھی زوم کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پھر بھی یہ آواز جو ہے وہ برابر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سافٹ ویئر نے آپ کی آواز کو لیول کر دیا ہے اب ہم واپس آئیں گے ایفیکٹس کے اندر اور جو ہے نا ہم اب کریں گے اس کا جو ہے نا آخری اور جو ہے نا سب سے زیادہ اہم اب ہم جاتے ہیں اپنے فائنل سٹیپس کی طرف فیورٹس میں جائیں اور نارملائز ٹو دیرو پوائنٹ وان ڈی بی یہ کلک کر دیں اور یہاں پہ نارملائز کرنے کے بعد آپ لوگوں کی آواز جو ہے نا بلکل اچھی ہو جائے گی اور یہ اب فائنل سٹیپ ہو گیا پرے کر کے دیکھتے ہیں کاپی رائٹ فری ایمیجز کہاں سے حاصل کریں اور آپ لوگ اسے کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا یہ وائس جو ہے نا بلکل کلیر ہو چکی ہے آپ اس کے بعد اپنی ویڈیو میں یوز کر سکتے ہیں آرڈیوم پروجیکٹس میں یوز کر سکتے ہیں دوستو خیار رکھئے گا یہاں پہ جو انا آواز آپ کی زیرو سے آگے نہ جائے اگر زیرو سے آگے جائے گی تو آپ پھٹ جائے گی امید ہے دوستو آپ لوگوں کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں بہت ہی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی